بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عطا اللہ اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح انجیر کو کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائیڈ پہ ایک پلانٹ ہے انجیر کے بڑا درخت ہے تو ہم اس سے کٹنگ لیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس کو ہم کٹ کرتے ہیں اور اس کو گرو کرتے ہیں تو چلیں شروع کر لیتا برانچ ہم نے لے لیے اور اب اس کی کٹائی کریں گے تو اب یہ ہم کٹ کرتے ہیں خیار رہیں ایک کٹنگ میں دو برڈز کم از کم ہونی چاہیے اور ایک کٹنگ ساتھ ان سے کم نہیں ہونے چاہیے تو اب اس طرح کٹتے ہیں اس کی جو پالتو شاخ ہے وہ ریموو کرتے ہیں اسی طرح یہ برانچ بھی کٹتے ہیں کٹنگ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا اچھا جی اب ہم آ گئی ہیں یہ ٹیوبز کے پلاسٹک ٹیوبز ہے یہ ساری اس کی ہم نے برائی کی ہے اور کچھ کٹنگ لگائی ہیں تو اس کی جو سائز ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کا تین انچ ویٹ ہے اور چینچ ہائٹ ہے تو اب ہم اس کو اب ہم ڈاریکلی اس میں کٹنگ لگاتے ہیں تو چلیں شروع کر لیتے ہیں تین انچ اس کو دبانا چاہیے کٹنگ کو اور تقریباً تین سے چار انچ اس کو اوپر چھوڑنا چاہیے اس کی نیچے جو نوڑ ہے اس سے روٹس نکلے گا اور اوپر سے شوڑ نکلے گا تو اس کا اسی طرح لگاتے ہیں ون بائی ون اچھا جی تو اس کے بعد اس پہ ہم پلاسٹک جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کا بیگ ہے اس کو ہم کور پولیتین بیگ اس کو ہم چڑھاتے ہیں تاکہ یہ بلکل ایر ٹائٹ ہو اور اس میں ٹمپریچر آئے ہیں اور یہ گرو کر جائیں کیونکہ یہ مہینہ دسمبر کا ہے اور اس میں ٹنڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح اس کو ایر ٹائٹ کرتے ہیں اچھا تو کٹنگ ایر ٹائٹ ہو گئی ہے سارا آج بیس جنوری ہے اور ٹھیک چالیس دن بعد ہم کٹنگ کو کولتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آیا ہے کچھ اس میں شوٹ آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں تو کیا ریزلٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شوٹنگ آئی ہیں اور کپی اچھا ریزلٹ ہے اس کا کچھ اس میں سے مس ہو گئی ہیں لیکن زیادہ تر پر شوٹنگ آئی ہیں